بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سبق یعنی اسی فصل سے ہم نے گزشتہ سبق میں بھی الحمدللہ سیکھنے کی کوشش کی آج یہ ہمارا الفصل الثانی کے حوالے سے دوسرا حصہ ہوگا اور الفصل الثانی جو ہے یہ متعلقہ ہے مانے مساہرت مساہرت سے مراد وہ رشتے جو نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں زوجیت کی وجہ سے یعنی رشتے دواج میں بند جانے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ مساہرت میں آتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں آج کے سبق شروع کرنے سے قبل غزشتہ سبق کا خلاصہ دور آ لیتے ہیں غزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الباب الثالی سے الفصل الثانی جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی غزشتہ سبق میں ہم نے جو سمجھنے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی اس کا تعلق تھا مساہرت کے احکام اور تفصیل کے حوالے سے اور جو ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا تھا اس میں یعنی ابتدائی تعارف کے بعد جو ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا تھا وہ تھا ربیبہ کے حرام ہونے کی شرط کیا ہے یعنی کس شکل میں ربیبہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے کیا آیا یہ شرط ہے کہ ربیبہ زیر سایہ یعنی پرورش پا رہی ہو گورد میں یعنی کوئی بھی ہو اور کسی بھی جگہ پہ ہو تو ربیبہ حرام ہے یا نہیں اس کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف سبب اختلاف اور طرز استدلال تھا وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی آج کا سبق جو ہمارا ہوگا وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالس کی تفصیل میں سے الفصل الثانی یعنی دوسری فصل جو ہے اس کے متعلق ہوگا مساہرت کے حکامات و تفصیل میں سے ہم جو آج پڑھیں گے وہ ہوگا ماں کے ساتھ عقد کی صورت میں بیٹی کے حرام ہونے کے لیے کیا شرط ہے جب ہم نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کی ربیبہ ہے اگر تو اپنی بیٹی ہو تو وہ تو کسی صورت بھی حلال نہیں ہے اس کے بارے میں تو واضح نص موجود ہے تو یہ ہماری بات ہوگی ربیبہ کے حوالے سے یعنی جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا اسی کا ایک حصہ ہے کہ ماں کے ساتھ عقد کی صورت میں ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی فوقہ کا اس مسئلہ میں دو طرح سے اختلاف ہے نمبر ایک ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کیا ہجر یعنی گود کی شرط ہے یا نہیں دوسرے نمبر پر جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ دخل تم بہنہ سے کیا مراد ہے دخل تم بہنہ سے مراد تعلق آتے زوجیت ہے یہ صورت لمس یا نظر یا شہوت کے ساتھ چھونا ہی مراد ہے تو یہ آج انشاءاللہ عزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ جب دوسرے نمبر پر مسئلہ پڑھیں گے اس کا تعلق بھی معنی مساہرت سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ عقد کی صورت میں ماں کے حرام ہونے کی کیا شرط ہے یعنی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا ہے اور جو ساس ہونے والی ساس ہے یا جو ساس ہے اس کے ساتھ کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کے حوالے سے بھی آج انشاءاللہ عزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے اب آگے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہمارا رکھ نو سالس کے حوالے سے یہ فیماری فتی محل یعنی عقد نکاح کا جو محل ہے یہ اس کے حوالے سے گفتگو یہ آپ جان چکے ہیں کہ عورت کے حلال ہونے کے دو طریقے ہیں یا نکاح ہے یا ملکہ یمین ہے اور جب نکاح کی بات ہوگی تو اس میں بھی پھر دو چیزیں آئیں گی کچھ ایسے رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں کچھ ایسے ہیں جو کچھ وقت کے لیے حرام ہوتے ہیں پھر حلال ہیں تو یہ دو قسموں کے حوالے سے بھی ہم پڑ رہے ہیں ملکہ یمین کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ بات دورا دوں اگر ایسا رشتہ جس کو اللہ رب العزن نے حرام کیا ہے یعنی نصبی رشتوں میں سے کوئی ہو اور وہ بہ حیثیتیں ملکہ یمین بھی آپ کے پاس آئے تو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوتا آگے رکن الثالیس کا جو تفصیلی تعارف ہے اس میں امام رحمہ اللہ نے جو چودہ فصول ہیں اس کے حوالے سے مکمل تعارف کروایا ہمارا سبق جو ہے وہ دوسری فصل کے حوالے سے ہے یعنی وہ متفقن علیہ جن پہ تمام فقہہ کا اتفاق ہے ان کے حرام ہونے کے حوالے سے اس میں سے ہم دوسرے نمبر والا جو سہر کے حوالے سے وہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی پہ ہماری گفتگو ہے یہ آج ہمارا اس پہ دوسرا سبق ہے آگے ہم اپنے آج کے سبق کو ہی دیکھ لیتے ہیں فصل ثانی ف المساہرہ یعنی مساہرت کے حوالے سے ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ اکد کی صورت میں بیٹی کے حرام ہونے کے لیے کیا شرط ہے یعنی ربیبہ کے حرام ہونے کے اس کو امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا المسألت الثانیہ سے جو امام رحمہ اللہ نے اس فصل کے تعارف میں وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ اس میں چار مشہور مسائل میں اختلاف ہے ان چار مشہور مسائل میں سے یہ دوسرا مسئلہ ہے المسألت الثانیہ تو امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَإِمَّا هَلْ تَحْرُمُ الْبِنتُ بِمُبَاشَرَتِ الْأُمِّ فَقَتْ کیا حرام ہوتی ہے بیٹی بِمُبَاشَرَتِ الْأُمِّ ماں کے ساتھ مباشرت کرنے سے فقط او بالوطعی یا تعلقات زوجیت قائم کرنے سے حضیر صلی اللہ اکرام یہاں پہ مباشرت اور وطعی کا مفہوم واضح کر لیں تاکہ آئندہ پریشانی نہ ہو مباشرت سے مراد خالی لمس ہے یا شہوت کے ساتھ نظر ہے یا چھونا ہے یا یوں کہہ لیں کہ دیکھنا ہے جسم کے آزا کو تو وطعی سے مراد مکمل تعلقات زوجیت ہیں تو یہ دو چیزیں فرق ہیں مباشرت چھونا لمس بوسا یہ چیزیں ہیں جبکہ وطعی سے مراد تعلقات زوجیت ہیں تو آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا صرف مباشرت کی وجہ سے ماں حرام ہو جاتی ہے یا وطعی کی وجہ سے وہ بیٹی حرام ہوگی یعنی ماں کے ساتھ صرف مباشرت یا وطعی ان دونوں میں سے کیا عمل ہو تو بیٹی حرام ہوگی فَإِنَّهُمُتَّفَقُوا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عَلَا مِنَ الْلَمْسِ وَالنَّضَرُ إِلَى الْفَرْجِ لِشَهُوَةٍ أَوْ لِغَيْرِ شَهُوَةٍ لمس چھونا جسم کی کسی بھی عُضْرُ وَالنَّضَرُ إِلَى الْفَرْجِ لِشَهُوَةٍ أَوْ لِغَيْرِ شَهُوَةٍ دیکھنا شہوت کے ساتھ یا بغیر شہوت کے شرمگاہ کی طرف رحم اللہ فرماتے ہے کہ حَل ذَلِكَ يُحَرِّمُ اَمْلَا یہ کام جو ہے یعنی لمس نظر اور فرج کی طرف دیکھنا شہوت یا غیر شہوت کے ساتھ کیا یہ کام بیٹی کو حرام کر دیتے ہیں یا نہیں فَقَالَ مَالِكُن امام مالک رحمہ اللہ وَثَورِي وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِ وَاللَّيثُ ابن سَعْدِين امام مالک رحمہ اللہ امام ثوری رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اوزائی رحمہ اللہ امام لیث بن ساج رحمہ اللہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی وَقَالَ دَوُدُ اور امام داود زاہری وَالْمُزَنِ اور امام مزنی رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لَا يُحَرِّمُهَا نہیں وہ حرام کرتے اس عورت کو مگر اللقات زوجیت بتی وَهُوَ اَحَدُ اور یہ بھی قول شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے دوسرا قول ہے لیکن اس قول کی خصوصیت یہ ہے کہ امام شافعی مولا کے آن پسندیدہ ہے یعنی جو پہلا قول ہے اسے آپ منسوخ کہلیں دوسرے کو ناسخ کہلیں وَالْنَذْرُ اِنْدَ مَالِكِن کَلَّنْسِ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک لمس سے مراد اِذَا کَانَا جب یہ ہو ایسا دیکھنا لمس ایسا ہو جب یہ لذت کے ساتھ ہو چاہے وہ کسی عضو کی طرف دیکھنا ہو تو وہ لمس میں شامل ہوگا وَفِهِ عَنْهُ خِلَافٌ اور امام مالک رحمہ اللہ کا اس حوالے سے اختلافی کول جو ہے وہ بھی موجود ہے وَوَافَقَهُ ابو حنیفة فِي نَظْرِ الْفَرْجِ فَقَد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے موافقت کی ہے فرج کی طرف جو دیکھنا صرف اس میں وَحَمَلَ ثُورِيُ اَنَّغْرَ مَحْمَل اللَّمْسِ وَلَمْ يَشْتَرِتِ لَزَّة امام سوری رحمہ اللہ نے محمول کیا ہے لمس کو نظر کے ساتھ یعنی جو دیکھنا ہے وہ ہی لمس میں شامل ہے اور لذت کی انہوں نے شرط نہیں لگائی یعنی جو چھونا ہے نظر اور لمس جو ہے چھونا یا دیکھنا وہ اس میں شامل ہے انہوں نے اس میں لذت کی شرط نہیں لگائی یعنی وہ چھونا یا دیکھنا لذت کے ساتھ ہو یا بغیر لذت ہو یعنی شعوت کے ساتھ ہو یا بغیر شعوت ہو دونوں صورتوں میں امام سوری اللہ نے وشافعی فی احد قولی اپنے دو قولوں میں سے ایک قول کے ساتھ فلم یوجب فی الناظری پس نہیں انہوں نے واجب کرا دیا فی الناظری دیکھنے کی وجہ سے شئیئن کچھ بھی وعوجب فی اللمس اور لمس یعنی چھونے کی وجہ سے انہوں نے واجب کرا دیا ومبدال خلافی اور جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے خلی المفہوم کیا اس کا جو مفہوم ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے بینشترات دخول کے جو دخول کی شرط لگائی ہے فی قول اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یعنی جو اختلاف کا سبب ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شرط لگائی ہے اس شرط کے مفہوم کو سمجھنے میں ہے اور وہ شرط یہ ہے یہ جو دخل تم بہن کی شرط ہے یہ اس کا مفہوم سمجھنے میں ہے تو فقہانیں اس سے مراد یہ لیا ہے الوت یعنی اس سے مراد وطی ہے اور بعض نے تلزز تو بعض نے لذت مراد لی ہے تو وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے مراد یا تلزز مراد ہے تلزز سے مراد جو وطی سے کم درجے کا ہو فان کہان تلزز اگر تو یہاں سے مراد دون ال وطی یعنی تلزز ہے تو پھر تلزز میں صرف دیکھنا شامل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی تفسیر امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کی بلکہ آگے امام رحمہ اللہ نے تیسرے مسئلہ اس فصل کے بنتا ہے وہ شروع کیا اور وہ ہم دیکھتے ہیں اب امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ عقد کی صورت میں ماں کے حرام ہونے کی کیا شرط ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا یا اس کے شادی ہوئی یعنی تعلقات زوجیت وغیرہ بھی قائم ہوئے تو بیٹی کے ساتھ جو شادی ہوئی یا اس کی وجہ سے ساس جو ہے تو اس کے حرمت کی کیا شرط ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں فقہہ میں سے یعنی جو علاقہ شہروں سے جہاں جہاں بھی فقہہ کے اکثریت ہے ان میں سے جمہور کی رائی ہے اس بات کی طرف کہ ماں حرام ہو جاتی ہے صرف عقد کی وجہ سے بیٹی بر یعنی اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے صرف عقد ہوا ہے تو اس کی جو ماں ہے یعنی جو آپ کی ساس بنی ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے جیسے آپ کی حقیقی ماں کا درجہ ہے نکاح کے معاملے میں اسی طرح اس کا بھی درجہ ہے یہ فقہہ کی رائے ہے داخل ابی اولم یدخل اس نے اگر سے اس کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کی ہے یا نہیں کی اس کا اعتبار نہیں ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ صرف اس نے عقد کیا ہے عقد نکاح قائم ہوا ہے تو اس کے لیے ماں جو ہے اس عورت کی ماں ہے جس کے ساتھ آپ نے عقد کیا ہے اس عورت کی ماں ہے جسے اردو انہوں نے اشارہ کیا ہے بے شک جو ماں ہے یعنی جو عورت کی ماں ہے نہیں وہ حرام ہوتی مگر اسی شکل میں جب اس عورت کے ساتھ تعلقات زوجیت کو قائم کر لیا جائے میری مراد یہ ہے اس مراد یہ ہے مراد جو ہم نے غزشتہ مسئلہ پڑا ہے وہ ماں کے ساتھ جب تعلقات ہیں تو ربیبہ کے حوالے سے جو ہم نے حکم پڑا ہے تو امام رحم اللہ نے اس ہی طرح اشارہ کیا ہے جیسے وہ بچی کا مسئلہ ہے ایسے یہ ہے کہ آنی میری مراد یہ ہے جیسے وہ ربیبہ باز وہ کہا کہ ایسا یوں کم تھا نا کہ ربیبہ نہیں حرام ہوتی بگر اس وقت جب اس عورت سے آپ نے دخول کر لیا تو پھر اس کی بچی جو کسی اور خامد سے ہے وہ حرام ہے تو آگے مرحیم اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَرْوِيٌ عَلِيٌ وَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِن تُرُقٍ ضَعِيفَتٍ کہ عزید علی رضی اللہ وَبْدُلَّهُ عَبْدُلَّهُ عَبَّاسٍ رضی اللہ وَبْدُلَّهُ عَبَّاسٍ ان سے یہ روایات مروی بھی ہیں جو ضعیف ترق سے ہیں جو صحیح نہیں اور قابل اعتبار نہیں اور قابل استدلال بھی نہیں ہیں آگے امام الرحمن اللہ اس مسئلے کا سبب اختلاف ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں وَمَبْنَ الْخِلَافِ اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ جو شرط ہے کیا یہ شرط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللَّتِ دَخَلْتُم بِهِنَّا یہ جو شرط ہے اللَّتِ دَخَلْتُم بِهِنَّا یہ شرط یعودو الٰٰ اقرب مذکور وَهُمُ الرَّبَائِب کیا یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف جو ذکر کیا گیا ہے قریب ترین یعنی اللَّتِ دَخَلْتُم بِهِنَّا کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر قریب ترین مرجے کی طرف لوٹ رہی ہے یا اَوْ اِلَ الْرَّبَائِبِ وَالْأُمَّهَاتِ یا پھر یہ ربائب اور امَّهَات دونوں کی طرف ذکر لوٹ رہی ہے الْمذکورات قبل الرَّبَائِب جو ذکر کی گئی ہے ربائب سے قبل یہ آیت بھی سامنے سکرین پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَعْوذُ بِاللَّهِ اِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ فَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اب یہ جو بِهِنَّا اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا کی جو ضمیر ہے کیا اس کا مرجع صرف ربائب ہے یا ربائب کے ساتھ امہات بھی ہیں اب یہ اختلاف ہے اصل اختلاف کا سبب امہات نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ کیا یہ دونوں اس کے مرجعے بن رہے ہیں یا صرف ایک کی طرف یہ لوڑ رہی ہے فَإِنَّهُ بس بے شک یہ احتمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اللَّتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا يَعُودُ عَلَى الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ کہ یہ امہات اور بنات دونوں کی طرف لوٹتا ہے وَيُحْتَمَلُوا اور اس چیز کا بھی احتمال موجود ہے کہ جو قریب ترین ذکر کی گئی اس کی طرف لوٹ رہا ہے وَهُمُ الْبَنَاتِ اور وہ ربیبہ یعنی بیٹیوں کا ذکر ہے امہات کا ذکر نہیں ہے وَمِنَ الْحُجَّةِ لِلْجَمْهُورِ اور جمہور کی جو دلیل ہے جمہور کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ مَا رَوَلْ مُثَنَّ بِنُ سَبَّاحٍ عَنْ عَمْرِ بِنِ شُعَي بِن عَنْ عَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جو روایت کہ مَثَنَّ بِن سَبَّاحٍ عَمْرِ بِن شُعَي بَنْ عَنْ عَنْ جَدِّهِ عَنَّ النَّبِي صلى الله عليه صلاة والسلام بے شک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اَيُّمَا رَجُلِن جو بھی آدمی ناکا حمراتا اس نے نکاح کیا کسی عورت سے فَدَخَلَ بِيهَا اَوْ لَمْ يَدْخُل اس نے تلقات زوجیت قائم کیا ہے یا نہیں کیا داخلہ بھی یا داخل ہوا یا نہیں داخل ہوا فَلَا تَحِلُّ لَهُ اُمُّهَا پس نہیں ہے حلال اس کے لیے اس عورت کی ماں جس سے اس نے اکر کر لیا ہے اب اس عورت کی ماں اس کے لیے کسی صورت میں حلال نہیں ہے جمہور کی یہ دلیل ہے اور جو لَمْ يَدُقُل کی طرف جن کا اشارہ ہے ان کا درجہ استضلال اللہ تھی دخل تم بھی ہنہ کی جو ضمیر ہے اس کے مرجع کے حوالے سے اب ہم اپنے آج کی سبق کا حلاثہ دیکھ لیتے ہیں آج کی سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی سے الرکن الثالیس الرکن الثالیس کی تفصیل میں سے جو دوسری فصل کے حکامات ہیں اس میں ہم نے دو مسئلے جاننے کی کوشش کی اور وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ عقد کی صورت میں بیٹی کے حرام ہونے کیلئے کیا شرط ہے اور اسی طرح بیٹی کے ساتھ عقد کی صورت میں ماں کے حرام ہونے کی کیا شرط ہے ان کو الحمدلہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کتاب النکاح الباب الثانی سے الرکن الثالیس کی تفصیل میں سے الفصل الثانی اور اس کے حکامات و تفصیل میں سے یہ آخری مسئلہ جو ہے کہ کسی عورت سے زنا کے سبب بھی یہ رشتے حرام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل الثانی کے جمالی خاکہ بھی دیکھیں گے اور الفصل الثال اس کا جو ابتدائی تعروف ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں سوال یہ ہے کہ مساہرکت کا مطلب کیا ہے اور اس کی بجا سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں جس کے مطالب جو تفسیرات ہیں وہ جمع کرنے کی کوشش کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا